اب بڑھتے ہیں کہ آگے صرف ٹیلینڈڈ کے بعد ذرا بات کرتے ہیں ماحول یاد سے متعلق ایک بڑی خبر کی کیونکہ اگر آپ نے گلمہ کا سفر کیا ہو اور اسپیکٹری سرما کے دوران کیا ہو تو آپ نے سنو بائیک رائٹ ضرور کی ہے اور یہ سنو بائیک رائٹ اب کافی زیادہ مشہور و مقبول ہو رہی تھی لیکن معاملہ اب انجی ڈی کی نوٹس میں چلا گیا ہے نینے نیشنل گرین ٹریبنل کی نوٹس میں چلا گیا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ مرکزی مداخلت کی ضرورت ہے یعنی مرکز کی طرف سے یہاں پر مداخلت کی ضرورت ہے اور جس طریقے سے یہ رائٹس کی جاری ہے یہ ماحولیات کے لیے انتہائی خطرناک ہے ایک سکوچر کے وزن پر سوال ہے دوسرا سکوچر کے اندر استعمال ہونے والے فیول پر سوال ہے اور تیسرا یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ نیشنل وائڈ لائف کے جو خدخال ہے جو اعدادیں جو 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 ڈو اینڈ ڈونٹس ہیں ان کی سریح ان خلاف ورزی ہو رہی ہے جس سے آنے والے دنوں میں ماحول یا تو کافی بڑا دھچکہ لگ سکتا ہے یہ معاملہ چلا گیا ہے جی بازابطہ طور پر انجی ٹی کے پاس اور نیشنل گرین ٹریبنل نے اس پورے معاملے پر ایکشن لیتے ہوئے جواب تلبیر بھی مانگی ہے کیونکہ مانا جارہا کہ ایلیکنٹ نے جو یہ صاف کر دیا انہیں کہا ہے کہ نوٹفیکیشن جو چینج کی طرف سے جاری کی گئی تھی اس کے حساب سے زیرو سے چار اشاریہ ایک کلومیٹر بانڈری جو گلمرک کی ہے وہ ورڈ لائف سنچری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے والے جو علاقے ہیں وہ ایکو سنزیٹیو زونز ہیں ای ایز ایڈز ہیں اور اس میں اس طریقے کی حلچل پیدا کرنے سے کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے مزید کیا کچھ خبر ہے سیدھے اسٹریڈ اگر چلیں گے کیونکہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سنو رائڈ شاید چلے نہ چلے لیکن معاملہ انجی ٹی کی نوٹس میں چلا گیا ہے ہلال آنجوری ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ہلال کیا یہ پورا معاملہ ہے اپلیکنٹ کون ہے کیا کچھ ان کی دلیل ہے ہلال کیا تک ہماری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے اب دیٹ کریں جی کیا کچھ پورا معاملہ ہے اپلیکیشن میں کیا کچھ کہا گیا رہا ہے انجی ٹی نے کیا کچھ کیا ہے دلکل جو نیٹلزن ٹربینل ہے اس کی جنب سے جو آپسرویشنز آئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دیریکٹر کی سرکار کو چلا گیا ہے جو گلمک جو وائڈ لائف سنچری ہے وہاں پر جو ہم استعمال کرتے ہیں سنو بائکس کیونکہ اس سنو بائک میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو سنو بائک میں نوائز ہوتا ہے شور ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پیٹرول پہ چلتا ہے اور تیسرا ایک ہیوی ویٹ ہوتا ہے تو اس طرح سے جو ایک اپلیکنٹ چلا گیا ہے گرین ٹربینل کے اندر تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکالوجی کے خلاف ہے اس اعتبار سے کہ اس میں پیٹرول کا استعمال ہوتا ہے اور اسے دعا پیدا ہوتا ہے اور وہ ایکالوجی کے لیے نقصان دے ہے نمبر دو اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے جو ساؤنڈ جاری ہوتا ہے آس پاس جو سنچری کے اندر جانور ہوتے ہیں وہ اس سے بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ شہری آبادی والے علاقوں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انیمل کنفرکٹ بڑھ جاتا ہے نمبر تین انہوں نے کہا کہ جو ایک ہیوی ویٹ یہ سنو بائیک ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب یہ مرکو سے گزر جاتی ہے تو وہاں پر جو گاس ہوتا ہے وہ اس سے ڈسٹروائی ہو جاتا ہے تو اس سے جو ایک نیچرل ویو ہے یا جو نیچرل ایگزسٹنس ہے اس سننچری کی اندر وہ متاثر ہو جاتی ہے اور کل ملاکت جو سننچری کی افادیت ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے تو گرین ٹربینل نے اس شکایت کو بگور سنا اور اس کے بعد گرین ٹربینل کی ایک اوبزرویشن آئی ہے اور ساتھی ساتھ ایک ڈیلیکٹو بھی ہے حالانکہ ابھی تک کی مکمل فیصلہ نہیں آیا ہے کیونکہ آنریبل کورٹ کی جنب سے اپلیکنٹ کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ ٹیکنیکل بنیادو پر اس حوالے سے کل سفات کو لے کر ایک جو ہے ریپورٹ لے کر آئے اور ہمیں یہ ثابت کر کے دیکھیں کس طرح سے نقصان دے ہے ٹیکنیکلی بنیادو پر لیکن اندھے مینوائل گارنمنٹ کو بھی یہ ہدایت چڑھا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سجیدگی سے لے اور اس سے جو نقصان ممکنہ طور پر نقصان ہوگا اس کی برپائی کے لیے اپروپریٹ ایکشن جو ہے وہ لی جائے جب ماہرینی ماہولیات کیا کچھ کہہ رہے ہیں جمہو کشمیر کے اندر کیا ان کا یہ ماننا ہے کہ جو اپلیکنٹ چلا گیا ہے ناشنل گرین ٹربنل میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس کے یہ یہ اثرات ہیں اور یہ مذہر اثرات ہیں جی اس لیے اس کو دیکھا جائے کیا یہ اس ایکو فرنڈلی زون میں چلنا چاہیے یا اس کے باہر چلنا چاہیے ہمارے جو جمہو کشمیر کے ماہرین ہیں ان کا کیا کچھ ماننا ہے اور سنت کے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں وہ ابھی تک کیا ریاکٹ کر پائیں اس پورے معاملے پر دیکھیں اگور جو ٹیورزم کے ساتھ جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک اچھا وینچر اس اعتبار سے ہوگا کہ اس سے مالیات بڑھ سکتی ہے اس سے روزگار مل سکتا ہے لیکن جو انوارمنٹ کو بڑی بارک بینی سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک وائلیشن ہے وہ اس اعتبار سے کہ نیچر نیچر والسز جو ہم آج یہ چیزیں نئی چیزیں نئی اجادات استعمال کرتے ہیں تو اس سے ایک نیچرل فینامیلان جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو مختلف انوارمنٹل اسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کمرشل ایکٹیوٹی کو ایسی مقامات پر ایسی جنگوں پر چلنے نہ دی جائے بلکہ اس سے نیچر تک ہی محدود رہے اور آج کی ڈیٹ میں بھی ہم پوری دنیا بر کے اندر نیچر ہی بیچ رہی ہیں جس کا ہمیں خریدار مل رہا ہے اور جب یہاں اس طرح کی چیزیں یہاں پر متعارف کرائیں گے تو اس سے دیگر ملک یا دنیا کی دیگر حصوں اور کشمیر کے درمیان کوئی واضح فرق نہیں رہے گا